اسلام علیکم سکسیسفل گریجوئیٹ کے اوپر آپ سب ہی کا ویلکم ہے تو پاکستان کی تمام ایڈوکیشن کی اپڈٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجوئیٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں سے چینل کو لازمی شیئر کریں اس ویڈیو میں بات کریں گے اپنے ایمیسی کے داخلوں کے بدلے کا آپ لوگ کو انفارم کیا تھا کہ پنجابی انیورسٹی میں جو داخلے اوپن کی ہیں اس نے فریش کینڈیڈیٹ کو الیجیبل نہیں قرار دیا یعنی کیچسی کی طرف سے نئی ڈیگری کے اوپر پبندی ہے اب نہ کچھ ٹوڈنٹ ایسی ہیں جنہوں نے پارٹ ون کے داخلے پیجے تو وہ ہول فیل ہو گئے یا جنہوں نے داخلے ریجسٹریشن وغیرہ کروائی لیکن اگزیم میں اپیئر نہیں ہوئے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ بھی داخلوں میں اپیئر اب بھی نہیں ہو سکتے صرف صرف وہ سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے اس میں یا تو جن کا پارٹ ون کلیر ہے وہ پارٹ ون کا پلائی کریں اور پارٹ ون میں جو سٹوڈنٹ اپلائی کریں گے وہ ایک یا دو سپلی والے سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں یا ایمپرویمنٹ والے جو ہول فیل ہو گئے تھے نا وہ سٹوڈنٹ بھی اس میں اپنا ایڈمیشن سینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اچھی سی نے پرمیشن ہی نہیں دی صرف اور صرف پرمیشن کن کو ہے ایمپرویمنٹ والوں کو اور جن کی ایک یا دو سپلی ہے بس ان کو یا پھر پارٹ ون فریش سٹوڈنٹ ایڈمیشن جن کا پارٹ ون کلیر ہے بس ان سٹوڈنٹ کو پرمیشن ملی ہے باقی سٹوڈنٹ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہو اور آپ لوگ کو یقین نہ ہو تو آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ میں لوگن کر کے اپنا فارم فیل کر کے دیکھ لیجئے گا ہول فیل والے وہ تمام سٹوڈنٹ تو آپ کو یہ شوگا اگزیمینیشن ایڈمیشن فارم کیونکہ الیجیبال ہی نہیں ہو آپ لوگ جو ہول فیل ہو گئے تھے وہ بھی نہیں اس میں داخلہ بیج سکتے جنہوں نے ریجسٹریشن کروائی ہوئے جو داخلہ نہیں بیجا تھا وہ بھی نہیں بیج سکتے جن سٹوڈنٹ نے ایڈمیشن فیز سارا کو جمع کروایا لیکن پیپرز نہیں دیئے وہ بھی اس کے اندر ایڈمیشن نہیں سینڈ کر سکتے کون کون سینڈ کر سکتا ہے صرف اور صرف جن کی ایک یا دو سپلی ہے یا پھر جنہوں نے ایمپرویمنٹ کرنی ہے یا پھر جن کا پارٹ ٹو فریش ہے یعنی کہ جو نیا پارٹ ٹو ایڈمیشن سینڈ کرنا تھا جن کا پارٹ ٹون کلیر ہے بس یہ سٹوڈنٹ داخلہ بیج سکتے ہیں امید ہے کہ اب آپ کو یہ جو ہے وہ کوئیسٹن بار بار تانگ نہیں کرے گا کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ کو یہ ہول فیل والوں میں بڑا مسئلہ آ رہا تھا تو امید ہے کہ اب آپ کو یہ سوال جانا اب آپ کا نہیں بار بار آئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ایتھنٹن انفرمیشن ایڈوگیشن کی ملتی رہیں گی اللہ حافظ